ہمارے ملک میں روزانہ ہزاروں سے زیادہ بلدکار ہو رہے ہیں میڈیا کے سامنے جو بات آ جاتی ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی اور باقی کیس نے کتنے دبے پڑے ہیں اور ریپ کیس میں دو کارن بنتے ہیں ایک یہ لڑکی کا کپڑے لڑکی کے کپڑے باریک کپڑے چھوٹے کپڑے ٹائٹ کپڑے بے حیائی بے بردگی یہ ریپ کا کارن بنتی ہے اور دوسرا یہ مرد حیوان بن جاتا ہے خبیس وہ ایسا درندہ بن جاتا ہے وہ اپنی نفس کا بجاری ہوتا ہے اور وہ اپنی حبس مٹانا چاہتا ہے باقی اس کو کچھ نہیں دیکھتا اچھا برا پردہ بے پردہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے کہ تین درندے یہ حیوان پولیس والے جنہوں نے بھولی بھالی رابیہ کے ساتھ ریپ کیا اور اس کا ریپ کیا اور بے رحمی سے قتل کر دیا اس کے جسم پر پچاس سے زائد چاکو کی نشان پائے گئے ہیں اور کہتو بھی مجھے جھجک لگ رہی ہے آگے پیچھے اور اوپر کے چیسٹ کے حصے پر یہ سمجھ لیجئے اس مین پاٹ کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے بہت بے رحمی سے جو ہے کاٹا ہے کافی دکھ ہے ہمیں دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کوئی بھی ہو اس کے کسی بھی دھرم سے ہو دکھ ہمیں پھر بھی ہوتا دیکھیں ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اپنے وطن کے رہنے والوں سے بھی پیار کرتے ہیں دشمنی ہماری ان سے ہے جو ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے ہمارے دین کا گدار ہے ہمارے آقا حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ رابیہ کو انصاف ملے اور اس کے قاتلوں کو فانسی کی سزا دی جائے اور اپنی رائے سے کمنٹ کا ڈبہ بھر دیجئے اور ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور ایک آواز اٹھائیے سب مل کر کے رابیہ کے لیے انصاف مانگئے